بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و حضرات کیا حال آپ لوگ کے راوفیس العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستے جس وقت کی پونیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ ماں آپ لوگ کی خدمت پلے کے حاضر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ ایجپٹ کے الیکشن کے حوالے سے ایجپٹ یعنی کہ مصر کے اندر الیکشن ہوئے اور نئے پریزیڈنٹ کا اپ لوگ دے سکتے اعلان کر دیا گیا ہے کہ عبدالفتال سیسی ایجپٹ یعنی کہ مصر کے نئے صدر مقرر کیے گئے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں عبدالفتال سیسی اسلامی جمہوریہ مصر کے نئے صدر مقرر کیے گئے ہیں تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں امان کے سلطان جرارتو سلطان سلطان حیتم بن تاری کی طرف سے بھی نیک تو منائی بیجی گئی ہیں مبارک بات پیش کی گئی ہیں مصر کے نئے صدر کی طرف تو اس چائیں گترو ہم بھی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں فیوچر میں ان کے لئے نیک تمناہوں کے خواہش مند ہے انشاءاللہ بات کرتے ہیں دیگر خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کچھ سب سے پہلے سلطانت اف امان کی پروڈیٹس کے حوالے سے سلطانت کی جتنے بھی مالز ہیں وہاں پر ہائی لیول پر اس وقت کے مطابق ریکارڈ شاپنگ ہو رہی ہے سلطانت اف امان کی پروڈیٹس کی جی ہیں میڈ اف امان کی پروڈیٹس بہت زیادہ چل رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کو دے سکتے ہیں سٹرین میں شائع کی گئی ہے بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کیا گیا عوام کا اور بتایا جاتا ہے کہ او میکس اور او سی سی آئی کی تعاون سے یہ کامیاب ہوا ہے کہ سلطانت اف امان کی یعنی میڈ اف امان کی پروڈیٹس تمام مالز کے اندر چل رہی ہیں اور لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے اور لوگ اسی کو ہی پرچیز کریں تو یہ معاشرہ سے بہت زیادہ خوشائن بات ہو اور اس شائعن کے تھو بھی ہم آپ لوگ کو یہ کہیں کہ جتنی بھی سلطانت کی پروڈیٹس ہیں کیونکہ آپ لوگ سلطانت اف امان کے اندر رہتے ہیں تو میڈ اف امان کی جو بھی ہوگی چیزیں آپ لوگ انہی کو زیادہ یوز کریں بات کرتے ہیں کچھ معاصلات بس سرویس کے حوالے سے جیسے دو مہینے قبل یہ سٹریٹ میں ٹائی کے معاصلات بس سرویس کو یو اے ای ابودہبی کے روٹ کے حوالے سے شروع کیا گیا تو بھی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں رپورٹ شائع کے لیے معاصلات بس سرویس کے طرح سے بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ دو مہینوں کے اندر سات ہزار سے زائد پیسنڈرز نے سفر کیا آپ لوگ دے سکتے ہیں یعنی کہ امان سے یو اے ای کا سفر کیا ہے سلطانت اف امان سے تو یہ معاشرہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے سرویس کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ تمام لوگ مت پچھو کیا آپ لوگ کو چھینک آ رہی ہے اور چھینک اگر آ رہی ہے اور اس چھینک کو آپ لوگ روکتے ہیں تو یہ آپ لوگ لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے کیونکہ نئی تحقیق آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے نکل کے آئیے اس کے مطابق یہ تصدیق کی جاتے کہ برطانیہ کے اندر ایک مریض آیا اور ڈاکٹرز نے ان کا معاینہ کیا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی چھینک کو روکا اور جب اس نے اپنی چھینک کو روکا تو اتنی پاورفول تھی وہ انسائل کہ اس کی سانس کی نالیوں کے اندر سراخ ہو گئے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی بھشر کو انسان کو چھینک آتی ہے اور وہ اس کو روکتا ہے تو اس کی سانس کی نالی کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ مزید تحقیق کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو یہ سو سے پانس سو میل فی گھنٹا کی سپیٹ سے آتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ پریشر سے آتی ہے اگر انسان اس کو روک لے گا یوں آنکھیں بند کر کے یا کسی بھی طرح زور لگا کے تو اس کا پریشر انسائل ہی کنزیوم کرے گا جب وہ انسائل کنزیوم کرے گا تو آپ لوگ کی جو سانس کی نالی اس کے اندر اس طرح جس طرح بتایا گیا کہ سراخ ہو سکتے ہیں مزید یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب چھینک آ رہی ہو اور وہ ناک کے پر ہاتھ رکھ لے یعنی کہ ناک کے کوئی اس طرح بند کر لے تو وہ اور بھی زیادہ نقصان دے تو یہ جو نہیں تحقیق آئی اس کے مطابق یہی میسیج دیا گیا ہے برطانیہ کے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ آپ لوگو اگر چھینک آتی ہے تو آپ لوگ لازمی چھینک کو اس کو نکالیں بائیں اگر اس کو انسائل لے جائیں گے کنزیوم کریں گے تو آپ لوگ اس سے نقصان ہوگا توشیق آ رہی ہے توشیق ہیں یہی تمام اس وقت کی بڈیٹس ہے اور آفز الہزین کو دیچے اجازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ اللہ حافظ